علی امام منازدو حنم غلام علی حضار جان گرامی حضار بنام علی 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 میرے عزیزوں عالی حضرت عالی حضرت آپ کے پاس بڑی طاقت ہے بڑی چیز ہے لیکن یہ اور بات ہے کہ احساس نہیں ہو رہا ہے اس کی فیلنگ نہیں آ رہی ہے اور ہم نے دیکھا ہے جس کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ دربار غوث سے میرا تعلق ہے بیٹھتے اٹھتے مدد کو یا غوث المدد کہتا بھی رہتا ہے بکارتا رہتا ہے تو پھر اس کو زمانے کے ان تمام تھپیڑوں سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے خوف نہیں رکھنا چاہیے عالی حضرت نے دربار رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عرض کیا تھا پتا ہے الحمدللہ ہندوستان میں اکثریت قادریوں کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب فی الحال میں آپ کو کہوں چاہے وہ چشتی سلسلے میں بیعت ہوتا ہو نقشبندی سلسلے میں بیعت ہوتا ہو سہروردی سلسلے میں بیعت ہوتا ہو لیکن فی الحال جتنے مرشید ہیں ان سب کے پاس قادری سلسلے کی اجازتیں ضرور پہنچی ہوئی ہیں کسی نہ کسی واسطے سے وہ غوث پاک تک پہنچی جاتا ہے جو بھی جس پیل کا مرید ہے سلسلے حقہ کے جو مشائخ ہیں کسی نہ کسی واسطے سے وہ غوث پاک تک پہنچی جاتے ہیں اور تمہارے لیے زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہے کہ تم دربار غوث سے نسبت رکھتے ہو دربار غوث سے تمہارا تعلق ہے کیونکہ وقت کے مجدد ابقری جنہوں نے ہزار سے زیادہ کتابیں لکھ ڈالی اللہ نے جن کو پچپن علوم و فنون پر مہارت عطا کی وہ آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل برلوی فتاوہ رزویہ لکھا ہدائی کے بخشش لکھی قرآن کا ترجمہ کیا ہزاروں مسائل کا حل امت کو پیش کیا تقویٰ و تحارت الگ ہے یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے تھے اور وہاں پر اپنے وسیلے پیش کر رہے تھے تو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں فتاوہ رزویہ لے کر آیا ہوں قبول فرما لیجئے ہدائی کے بخشش لائیا ہوں قبول کر لیجئے کنزل ایمان لائیا ہوں قبول کر لیجئے نہیں بارگاہ ہے مصطفیٰ میں یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا دے رہا وقت کے مجدد نے بھی جس کا وسیلہ پیش کیا وہ دربار غوث ہے بہرحال تمہارا یقین بڑھ جانا چاہیے اور خاص طور پر قادریوں کو تو فخر کے ساتھ جینا چاہیے فخر کے ساتھ جینا چاہیے اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریل بیر اللہ تعالیٰ انہوں کے مرید خاص ہیں جمیل قادری انہوں نے اپنی منقبت میں بہت اچھے اشعار یوں کہے ہیں کہا ہے نیدہ دے گا حشر میں منادی قیامت کے دن ایک فرشتہ نیدہ دے گا نیدہ دے گا حشر میں منادی قادریوں کو کہاں ہیں قادری کر لیں نظارہ غوث عظم کہا کہاں ہیں قادری کر لیں نظارہ غوث عظم کا ان کا یہ یقین تھا کہ قیامت کے دن بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس پر ہمیں کاربند رہنا ہے یقین انتعلیمات غوث یہ ہیں ایک بھی بندہ ایسا مجھے لا کر کے دکھائیے ایک روایت ایسی بیان کرتا ہو جس میں غوث پاک نے اپنی زندگی میں ایک نماز قضا کی ہو وہ تو بہت بڑے پیر سے آج کے جھوٹے دھکوصلے پیر نکلے ہوئے ہیں کچھ اچھے پیروں کی بات نہیں کرتا جو جھوٹے ہیں اور ایسے کہ تصور کی نماز پڑھنے والے ہمارے ساؤت سائیڈ میں ایسے بہت سارے نکلتے رہتے ہیں آٹھ آٹھ دن میں ایک ایک پیر پیدا ہوتا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ دن بھر رات بھر کووالی سنتے رہیں گے ادھر آزان ہوتی رہے نماز ہوتی رہے انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا مریدوں کو پوچھو کہ بھائی تمہارے پیر صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو مکہ میں پڑھتے ہیں ہاں وہ مدینہ میں پڑھتے ہیں نماز وہ رہتے ہیں یہاں ہیں ہم ان سے اکثر یہی کہتے ہیں پھر کھانا یہاں کیوں کھاتے ہیں وہیں پر زمزم پی کر کے آ جائیں جب پیر صاحب نماز وہاں پڑھتے ہیں تو میرے بات عزیزو یاد رکھو شریعت کسی کے لئے معاف نہیں ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب نماز معاف نہیں تو دنیا کا کونسا پیر غوث سے بڑا ہے آج کونسا پیر ہے جو ان سے بھی بڑا ہونے کا دعویٰ کرتا ہو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قضا نہیں فرمائی وہ صاحب شریعت ہیں لیکن آپ اس بات کو یاد رکھو ایسا کوئی گمراہ پیر آئے تو ٹھوکر مار دینا تمہارا پیر وئی ہے جو تمہیں گمبد خزرہ تک پہنچاتا ہو سبحان اللہ تمہارا پیر وئی ہے جو تمہیں عشق رسول پیلاتا ہو یہ نہیں کہ اپنی دکان چمکتا ہو صرف اپنے ہی گھر بھرواتا ہو کہ تمہیں لوٹ لوٹ کر کے اپنا راشن تو بھروا لیا تمہارا گھر خالی کا خالی رہ گیا وہ پیر نہیں ہے پیر وہ ہے جس کے پاس تم جاؤ تو لے نہ لے یہ الگ بات ہے اس کی نگاہیں تمہارے دل پر پڑے تو تمہارا دل میرے مصطفیٰ کی محبت میں چمکنے لگ جائے محبت میں چمکنے لگ جائے اور اسی لئے صوفیہ اکرام نے فرمایا جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہو رسول کی محبت پڑتی ہو اور گناہوں سے نفرت ہوتی ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو اور اس کے پیچھے چلو یہ نہیں کہ کسی پیر صاحب کے پاس بیٹھنے کے بعد دکانی یاد آتی ہو کہ ابھی بزنس اتنا بڑھانا ہے پیر صاحب کا اتنا ہے تو میرا اتنا ہونا چاہیے پیر صاحب کے پاس یہ گاڑی ہے میرے پاس بھی یہ گاڑی ہونی چاہیے تم تو پیر صاحب کے پاس بیٹھ کر کے دنیا کی ہی خواہشات پیدا کرتے رہے وہ پیر نہیں پیر ہے ایک بات یہ آدھ رکو غوث آزم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ کے ایک مرید ہیں حضرت احمد وہ کہتے ہیں میں غوث پاک کے ساتھ ان کی خانقہ سے باہر چل رہا تھا بغداد کے بازار میں اس وقت لوگوں کی بھیڑ آتی تھی غوث پاک سے ملنے کے لئے اس وقت حضرت احمد کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ آج حضرت غوث پاک کے ساتھ کوئی چل نہیں رہا تھا میں اکیلا ہی چل رہا تھا دل میں خیال آیا کہ آج پتا نہیں لوگ آئی نہیں رہے ہیں سرکار عبدالقادر جیلانی کے پاک وہ کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ادھر سے چار ادھر سے چار ادھر سے چار ادھر سے چار لوگ آتے گئے آتے گئے آتے گئے اور غوث پاک سے ملتے ملتے کافلہ اتنا لمبا ہو گیا کہ میں ایک کلومیٹر پیچھے پڑ گیا جو غوث پاک کے ساتھ چل رہے تھے بھیڑ بھار میں اتنے دور ہو گئے کہ غوث پاک بہت دور چلے گئے اور اس کے بعد یہ کہنے لگے خام مخام میں دل میں سوچا کہ اکیلا چل رہا ہوں پھر دیرے دیرے بھیڑ چھٹتی گئی ہٹتی گئی اور پھر حضرت احمد کہتے ہیں آخیر میں جب غوث پاک واپس اپنے خانقہ پر آئے تو میں اکیلا ہی غوث پاک کے پیچھے رہ گیا آپ نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا اور فرمایا احمد تیرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ آج شیخ عبدالقادر کے پاس کوئی بھیڑ نہیں ہے سن اللہ نے عبدالقادر کو یہ قدرت دی ہے جب وہ چاہے لوگوں کو جمع کرے جب چاہے لوگوں کو دور کرے وہاں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ ہم مخلوق کے پیچھے نہیں ہیں خالق کے پیچھے ہیں خالق کے پیروی میں ہیں اور مخلوق خود بخود ہمارے پیچھے چلتی ہے ان کی طرف توجہ نہ کریں اسی لئے ان تعلیمات کا ڈائریکٹ تعلق علماء زویل احترام سے ہے کبھی یہ نہ دیکھیں کہ مجمع میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمیں اللہ اس کے رسول کو رازی کرنا ہے اور خاص طور پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں یہی ہے کہ آج ہمارے علماء کو جس چیز کی ضرورت ہے اکثر ہو یہ گیا ہے کہ مسجدوں میں امام ہیں کہیں کسی جگہ کے یہ ذمہ دار ہیں لیکن ٹرسٹی متولی صدر کمیٹی جماعت ایسے گلے پہ پھندہ ڈال کر رکھیے مولانا کو بولنا نہیں زیادہ زیادہ بولیں گے تو تمہیں کل نوکری سے نکال دیں گے اور بیچارے مجبور علماء معاشی مسائل سے جوج رہے ہیں ٹھیک ہے صدر صاحب نہیں بولیں گے نہیں بولیں گے اور صدر جاہل علماء پر حکومت کرتا رہتا ہے اور یہ بار بار ڈائریکشن دیتا ہے یہ مت بولو وہ مت بولو یہ مت بولو وہ مت بولو میں ان علماء سے کہتا ہوں سیدھے وہ صدر کا ہاتھ پکڑ کر کے کیوں نہیں ممبر پر کھڑا کرتے آج سے تو ہی امامت کر تجھے سارے ڈائریکشن دینا آتا ہے تو پھر ایک امام کو غلام بنا کر کیوں چلاتا ہے خود ہی امام بن جا اور پھر میں علماء سے یہ کہتا ہوں یہ تعلیمات غوث ہے کہ مخلوق کی طرف مت دیکھو کون آرہا ہے کون جارہا اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے ایسے ہزار صدر آئیں جائیں اللہ تمہارا رزاق حقیقی ہے آج تمہارا آج اگر مسلح سے تمہیں ہٹا دیا جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ رزق کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے نہیں دنیا والے ایک دروازہ بند کرتے میرا مولا ستر دروازے کھول لیتا بس علماء زبیل اعترام کو یہ چاہیے کہ وہ حق بیانی پر قائم رہیں اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ مجھے جگہ وچانی ہے اس لئے یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں تو ہمارے اسلاف نے یہ نہیں کیا ہے ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں کیا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وقت کا خلیفہ آیا اس وقت کا خلیفہ اور آ کر کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اشرفیوں کی ایک تھیلی سونے کے سکھے بھرے ہوئے تحفے میں پیش کیا کہ قبول کر لیجی آپ نے کہا مجھے اس کی حاجت نہیں لے جاؤ اس نے پھر کہا کہ قبول کر لیجی شیخ عبدالقادر وہ خلیفہ وقت ہے حاکم ہے پورے بغداد کا دوسرے سب ڈر کر کے اس سے کامتے تھے اس زمانے میں کوڑے لگاتا تھا مسجد کے دروازے پر اور غوث پاک کے دربار میں آیا اور نظرانہ دے رہا ہے نظرانہ نہیں لے رہے دو بار کہا تیسرے بار اس نے خود گصے میں کہا آپ کو کیا غرور ہے نظرانہ آپ نہیں لیتے آپ کو غرور ہے وقت کا میں خلیفہ ہوں میری طرف سے نظر اور حدیعہ کو آپ ڈھکراتے ہیں اس نے جیسی یہ زور سے کہا غوث پاک نے اس کی تھیلی لے لی کہا لاؤ وہ لے کر کے اس کو نچوڑنا شروع کیا تو اس سے خون ٹپکنا شروع ہو گیا اس کو جیسی تھیلی کو نچوڑتے رہے غوث پاک خون ٹپکنا لگ گیا وہ حاکم ہے وقت خلیفہ وقت دیکھ کر کے دنگ رہ گیا کہا اس میں تو سونے کے سکیتے خون کیسے آ رہا ہے غوث پاک نے فرمایا یہ تُو نے غریبوں کا چوسہ ہوا مال جو جمع کیا ہے لوگوں کے مال پر تُو آج کرسی جو بٹھایا ہے اگر مجھے تیرے اطرت رسول سے تعلق ہونے کا پاس اور لحاظ نہ ہوتا کیونکہ وہ اباسی خلیفہ تھا اباسی خلیفہ تھا غوث پاک فرماتے خاندانے رسول سے اگر تیرا تعلق نہ ہوتا تو میں اتنا نچوڑتا اتنا نچوڑتا کہ یہاں سے لے کر تیرے محل تک خون ہی خون ہوتا خون ہی خون ہوتا غش کھا کر گر گیا اس کے بعد جب وہ اٹھا تو سچے دل سے توبہ کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اس کی جگہ پر معمور کیا اور پھر وہ اپنے وقت کا ایک پرہیزگار خلیفہ بن کر کے ثابت ہوا میرے عزیزوں علماء زبیل احترام اگر مال کی طرف دیکھیں سکے کی طرف دیکھیں پیسے کی طرف دیکھیں تو یہ دنیا کپکہ خرید لیتی ہے علماء اور اپنے جیب میں رکھ لیتی ہے اور اس کے بعد تمہارے اوپر ہنٹر چلتا ہے مولانا ایسا بولنا وہ ایسا نہیں بولنا وہ ایسا بولنا ایسا نہیں بولنا غوث پاک کی تعلیمات پر اگر عمل ہے علماء ان تمام چیزوں کی طرف نہ دیکھیں بلکہ آپ جیب کی طرف نہیں گمبد خزرہ کی طرف دیکھیں ہماری جھولیاں یہ بھرنے والے نہیں ہیں آمینہ کے لال بھرنے والے ہیں ہماری جھولیاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے بھری جاتی ہیں اس لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو عزم ہے یہ استقلال ہے یہ علماء کے اندر بھی ہو عوام کے اندر بھی ہو حق بیانی کے لیے کبھی کسی کا مو نہیں دیکھا جاتا ایک بات یاد رکھیں تعلیمات غوث میں یہ ہے حق بولنے کے لیے کسی کا مو نہیں دیکھا جاتا